بارتی نزاد امریکی لیڈر اور رپبلکن صدر عدی کی امیدوار نکی حیلی اور امریکی صادر ڈونالڈ ٹرم کی بھی اتزوانی جگ جاری ہے نکی حیلی نے خالی میں کہا کہ ڈونالڈ ٹرم اپنا دماغی توازن کو چکے ہیں جس کے بعد ڈونالڈ ٹرم بھی حملہ ور نظر آئے ڈونالڈ ٹرم نے نکی حیلی کا صادر ہاؤس سپیکر نینسی پیلوسی کے ساتھ موازنہ کر دیا واضح ہو کہ امریکی صدر کے چناو پر پوری دنیا کی نظرے ٹکی ہیں اے سال کے آخر میں آخری دور کی ووٹنگ کے بعد امریکہ کے اگلے صدر کا چناو ہوگا ایسے میں الزام تراشیوں کا دور جاری ہے بارتی امریکی رپبلکن لیڈر نکی حیلی بھی امریکی صدر عدی کی دور میں شامل ہیں وہ لگتار اپنے حریف پر نشانہ آساد رہی ہیں انہوں نے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم کو بوڑھا بتایا دراصل 77 سال کے ٹرمپ نے حال ہی میں ہیلی پر 2021 میں امریکی راجتانی کے چھل جنوری کی بغاوت کو روکنے میں ناکام رہنے کے لیے ان پر الزام لگایا تھا اسی کو لے کر اخواہ میں متحدہ کی صفیر رہ چکی ہیلی نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ صدر کا چناو لڑنے کے لیے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں وہی ٹرمپ نے چناو میں ہیلی کو ہرانے کے امکانات کو خارج کر دیا جبکہ سابق امریکی صدر نے اپنے سابق صفیر پر چوتھ حرفہ حملہ بولا سابق راشپتی نے کہا کہ ہیلی صدر بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی جب وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ انہیں صدر کے طور پر نہیں چنا جا سکتا ہے تو امریکہ میں کشید کی لگتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بیان بازیوں کا دور اس وقت تیز ہو چلا ہے نکی ہیلی اور ڈونال ٹرمپ اس وقت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں نکی ہیلی کی اور سے کہا گیا کہ پہلے کبھی بھی اس طرح سے کھل کر محاذ نہیں کھولا تھا لیکن کیونکہ ان کے نام کو بار بار گھسیٹا گیا ڈونال ٹرمپ کے ذریعے لگتار ان کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کیا گیا اسی وجہ سے نکی ہیلی نے یہاں پر نشانہ سادھا ہے ڈونال ٹرمپ پر اور اس خبر پر مزید چرچہ کرتے ہیں میجر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب اس وقت محاذ ساتھ جڑ گئے ہیں انٹرنیشنل افیرز کے ایکسپرٹ خیر مقدم سر آپ کا سلام ٹی وی کو وقت دینے کے لیے بہت چھوک گیا سب سے پہلے تو امریکہ میں یہ بیانبازی کا دور جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے دیکھتے تھے کہ خل کر محاذ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھولے تھے لیکن اب سیدھے طور پر لڑائی ہو چکی ہے نکی ہیلی اور ڈونال ٹرمپ کے بیٹھ آپ نے بہت خوب فرمایا ہے ارم جی اور دیکھیں ڈونال ٹرمپ کے دوران ہی نکی ہیلی تب یو این کی امباسٹر رہ چکی تھی اور تقریباً دو سارے انہوں نے یہ ٹرم کٹا نکی ہیلی کے بارے میں میں ہماری درشکوں کو ہلکا سا کچھ بتا دوں کہ یہ نمبرتہ نکی ہیلی نمدھا ملکہ میں ان کے ایک دن کل کے جانم دن تھا بیدھوے بیس جنوری 1972 تو ان کو بلیٹیڈ ہیلی پر سے پہلے امیش کروں گا یہاں سے اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ ایک امریکن پولٹیشن ہے دپلومانٹ ہے جو ہمارے درشکوں کو سمجھا رہا ہوں گا یہاں تو یہ بات چیتے جانتی ہیں اور وہ ہنڈر این سکسٹین تھ گرونر ساؤتھ کارلانا کی رہ چکی ہیں 2011 سے لیکے 2017 تک اور 29th جانوری 2017 سے لیکے دیسمبر 2018 جب ڈانالڈ ٹرمپ کی ستہ تھی اس ٹائم پر تو یہ ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کر چکی ہیں ان کو اچھے سے جانتی ہیں پہچانتی ہیں جان چکی ہیں اور ابھی انہی کو انہوں نے بولا ہے کہ زیادہ کچھ زیادہ ہی بودھرگ ہیں یہ لڑنے کے لئے میں بودھرگ تو بہت ہی پولائٹ ورڈیوز کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے جی جی اچھے پھر یہ میمبر ہے چکی ہیں یہ ریپبلکن پارٹی کی میمبر ہے اور نکی ہیلی جو پہلی انڈین امریکن تھی بلکہ میں بولوں گا جو سرف ایک پریسیدنشل کیابنیٹ میں امریکہ میں سرف کیا ہے اب نکی ہیلی نے اپنی فیملی کی کلوڈنگ بزنس یہ اب جسر پنجاب سے آتے ہیں ان کا خاندار اندرسل اور ان کے فادر اکیڈمشن تھے پنجاب اگرے کلچل یونیورسٹی میں اور یہ ان کا یہ کپڑوں کا خاندار کا کاربار ان کا تھا اور یہ نیشنل عموٹیشن آب ویمنز بزنس کے اونرز میں ایک پریسید بھی رہ چکی ہے پھر ان کو الیکٹ کیا گیا تھا ساؤتھ کیا گیا تھا ہاؤز آف ریپریزنٹیٹیوز میں دو دار چار میں اور تین ٹرم انہوں نے سرف کیا پھر دو دار دس میں ان کا جب تیسا ٹرم تھا تب ان کو الیکٹ کیا گاروڈر آف ساؤتھ کارلینا اور ہیلی کا ساؤتھ کارلینا جو پہلی مہیلہ تھی جو گاروڈر تھی ساؤتھ کارلینا کی اور شیکنڈ امیریکن گاروڈر تھی انڈیا جو انڈین ڈسینٹ بابی جندل کے باد بلکہ جو بابی جندل لودیا سے تھی اس کے باد اور یہ یانیوری دو دار سترہ میں ہیلی نے ریزائن کیا تھا گاروڈر کی یو ایس امبیسنر تو یو ایل انڈی وہ ایڈنیڈرڈن ڈاللڈ ٹرم کا جیر دور تھا میں تب ہی آپ کو بتایا تھا وہ انہوں نے ریزائن کیا تھا